نمسکار پانچ کی بات میں سواگت ہے آپ کا بہتاب اشیس ہے اترکاشی میں جو ایک لمبا آپریشن چلا وہاں پر سرنگ میں فسے ہوئے مزدوروں کو باہر نکال لے کے لیے اس میں آخر کار کامیہ بھی جو ہے وہ حاصل ہوئی اور یہاں پر آپ دیکھئے اترکاشی کی سرنگ میں جو ایک تالیس مزدور تھے ان کو کل راہ سرکشت نکال لیا گیا سرنگ میں جس جگہ سے مزدور سترہ دن تک فسے رہے وہاں کی پہلی تصویریں بھی سامنے آئی ہیں یہ وہ تصویریں ہیں اس جگہ کی سرنگ کے حصے کی جہاں پر یہ آپریشن چل رہا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر مزدوروں کو نکال لے کے لیے سانسیں جو ہے وہ تھامنے والی لڑائی بلکل تھکا دینے والی رہی بھارت میں اب تک یہ سب سے بڑا بچاؤ ابھیان رہا سترہ دن ایک پہاڑ کے نیچے دھسی سرنگ میں فسے رہے ایک تالیس مزدور انہیں سرکشت رکھنے اور نکالنے میں کسی نے کوئی قصر نہیں چھوڑی اس کے لیے امریکہ تک سے اوگر مشینیں منگوائی گئیں ترہاں ترہاں سے پہاڑ کا سینہ چیرنے کی کوشش ہوئی اور ان سترہ دنوں میں مزدوروں کو کھانا پانی آکسیجن تک پہنچایا گیا ان سے لگہدار سمپرک بنائے رکھا گیا مشینوں کے بلیڈ پہاڑ میں فسنے لگے تو انہیں کاٹ کر نکالا گیا انت میں ریٹ مائننگ کا صدیوں پرانا طریقہ جو ہے وہ ازمایا گیا اور مزدوروں نے آخری خدائی کی کامیاب جو اس میں کامیابی حاصل کی اور چنیالی سوڑ کے آسٹھائی اسپدال میں بھرتی سب ہی تالیس مزدوروں کو اب رشی کش ایمز اس کے بعد لے جایا گیا ہے اس کے لیے سینہ کا چنوک ہیلیکاپٹر چنیالی سوڑ پہنچا اور وہاں سے سب ہی مزدوروں کو لے کر رشی کش کے لیے اس نے اڑان بھری اور اب ان کی صحت پر نظر رکھی جا رہی ہے کیونکہ ایک لمبا وقت رہا جب وہ مشکل حالات میں وہاں پر فسے رہے سترہ دن اس سرنگ میں ایک جگہ پر فسے رہ کر ان لوگوں نے گزارے اس کے بعد بڑی کوششوں کے بعد ایک سفل یہ ابھیان رہا جس میں ان کو یہاں سے نکالا گیا ابھی سبھی لوگوں کو چکستہ کے مونیٹر پر رکھا گیا تھا کہ ان کا ان کی ایک چوبیس گھنٹے کا جو ڈاکٹروں کے دورہ پرامرس ہے اسی میں دیکھا ہے میں نے سب سے ملایا سب کے حال چال لی ہیں سبھی لوگ سوستے ہیں سبھی پرسند ہیں ان کے پریواری جنبی سبھی پرسند ہیں اور سبھی سبھی کا دھنے بات کر رہے ہیں سرکار کا بھی ہمارے پردھان منطری جی کا بھی کہ انہوں نے بسیس چنتہ کرتے ہوئے ایک ماتا پتا کی طرح جیسے ماتا پتا اپنے بچے کی چنتہ کرتے ہیں اس پرکار کی انہوں نے چنتہ کی ہے جو ہمارے مزدور بھائی ٹرنل کے اندر تھے تو جو سب سے اچھے پریاس دنیا کے ہو سکتے ہیں وہ اس رسکی ابھیان میں ہوئے ہیں پران منطری مودی لگتار اس بچاؤ ابھیان پر نظر بنائے رہے پل پل کی جانگاری انہوں نے لی کینڈر منطری انوراک تھاکر نے بتایا کہ کل کیبنٹ کی بیٹھک میں بھی اس آپریشن کو لے کر بات ہوئی اس دوران پران منطری بہت بھاوق تھے سباہ مت بول رہا ہوں سر نویوگا انجنیرنگ کمپنی لیمیٹیڈ سے سر دیکھیں میں میرا ٹیلی فون جو ہے دیکھیں ایک بات تو میں ضرور کہوں گا آپ نے ٹھیک کہا کیابنٹ میں اس کا وشے بھی آیا پردان منطری جی بہت بھاوق بھی تھے اور ایک ہول آف گورنمنٹ یا پورا دیش ایسے ایک طرح سے آپ سب کی دعائیں بھی ساتھ میں تھی اور ہر طرح کے پریاس ایک ایک جان بچانے کے لیے کیا گیا پردان منطری جی چنان پرچار کے دوران بھی دن میں کم سے کم دو بار ستھی کو وہاں کے مکھے منطری سے جانکاری تو لیتے تھے اپنے پی ایموں کے ادھکاری بھی وہاں پر تھے کے اندر سرکار کے دپارٹمنٹس کے ادھکاری تھے دنیا بھر سے جہاں سے جو بھی سہائیتہ لی جا سکتی تھی وہ بھی تھی آپ کو جانکاری دینے کے لیے دن میں دو بار پریس بریفنگ ایک بار یہاں سے ایک بار تب کشمتہ کیا ہوتی ہے ہمارے شرمک بھائیوں نے وہ بھی دکھایا ہے تو دیکھیں کسنا مشکلی آپریشن رہا یہ آپ سب نے دیکھا سترہ دن تک لگتار کوششیں یہاں پر کی گئیں سرنگ میں فسے مزدوروں کو باہر نکالنے میں اہم بھومی کا نبھانے والوں میں سے ایک آئی ایس ادھکاری نیراج کھیروال بھی ہیں انہیں بچاؤ احبیان کا نوڈل ادھکاری نیوک کیا گیا تھا اور کھیروال پل پل کا اپ ڈیٹ یہاں پر پی ایم او اور سی ایم او کو یہاں سے دے رہے تھے کھیروال اترہ کھن سرکار میں سچیو بھی ہیں اور اس وقت وہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سیدھا ان کے پاس چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اس آپریشن کے بارے میں بہت شکریہ آپ کا نیراج ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور وقت نکالنے کے لیے تو سب سے پہلے تو آپ اس آپریشن کے بارے میں بتائیے جب اس کی شروعات ہوئی کتنا مشکل یہ رہا یہ دن سترہ دن جو وہاں پر گزرے ہم دیکھ رہے تھے الگ الگ طرح سے کوششیں جو ہے وہ کرنی پڑی کیا چنوٹیاں یہاں پر رہی زرہ سلوی جی جیسے آپ لوگوں نے کنٹیننسلی بہاں مونیٹرنگ کیا ہے میڈیا کے بھی لوگ تھے چنوٹی اگر ہم دیکھیں تو دن پرتی دن الگ طرح کیا ہے جو چیلنجز تھے ڈے بائے ڈے ڈیفرینٹ چیلنجز اور انیشلی جب سٹارٹ ہوا اپریشن جو سٹارٹ کیے گئے اس سمیں اس کا جائے جائے نہیں لگ پا رہا تھا سٹارٹنگ میں کہ اتنا ڈیفکلٹ ہوگا لگ رہا تھا بڑی ہسانی سے کمپلیٹ ہو جائے گا جیسے آپ نے دیکھا کہ بعد میں سبھی ترے کے ایکسپرٹس آئے سبھی انٹرنیشنل ایکسپرٹس بھی آئے اگر ماشین پلائی گئی اگر ماشین لیفٹ کر کے لائی گئی سب سے بڑی چیز تو اس میں چیلنجز کو ورکم کرنے میں یہ تھی کہ سبھی جو ایک نیشنل لیول کے ایجنسیز تھی ایون انٹرنیشنل لیول کے ایکسپرٹ تھے وہ بہت ہی جلدی جہاں پر اگر دیکھیں تو پہنچ گئے تھے موقع پر اور ان سبھی نے اپنے ایکسپرٹ اوپیننس دیئے سبھی کے اپنے اپنے جو ڈیفرنٹ ویو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ رکھے گئے اسے کو کہتے ہیں ڈیفکلٹی سب سے جو بڑی ڈیفکلٹی اس پورے آپریشن میں آئی جو اگر ماشین کا جو پارٹ ہوتا ہے وہ اتنا ہیوی ہوتا ہے وہ اندر جا کر کے اس کا پارٹ ٹوٹ گیا سبھی ریسورس موبولیزشن ہو چکے تھے لیکن اسی کے ساتھ میں ایک جب کام چلتا ہے تو دوسری جگہ ماشینز لے جانا اس کے لئے کام روکنا پڑتا ہے تو اس سبھی چیزوں کا کوڈینیشن کرتے ہوئے الٹرینٹ اوپشنز بھی سٹارٹ کیے گئے تھے اور جیسا آپ سب جانتے ہیں آخر کے اندر ان سبھی اوپشنز کو ایکسپلور کرنے کی کاروائی جاری ہو چکے تھے سبھی چیزیں چل رہی تھی جو مینول ایکسکیویشن کے لیجیے ریٹ مائننگ ٹیکنیک سے جو کرتے ہیں جو ایکسپلور تھے ان لوگوں کی مدد سے مشینز کے دور پوش کیا گیا ان لوگوں نے آگے کربل کلیر کیا اور اس کے بعد میں وہ ساری کی ساری چیزیں کلیر کرنے کے باوجود میں ہمارا بریک تھرو کل ہوا نیرد جیز دوران ورٹیکل ڈلنگ آگر مشین کا استعمال ہوا ریٹ مائنرز کا استعمال ہوا کئی ساری چیزیں استعمال کرنی پڑی یہاں پر بہت ساری ایجنسیاں یہاں پر لگی ہوئی تھیں الگ لگ طرح سے آپ کوشش کر رہے تھے یہ کارڈینیشن یہاں پر کتنا مہتپون رہا اور کیسے یہ ایجنسیز ہیں ان کی بھومی کا یہاں پر رہیس آپریشن میں دیکھئے کانٹریبیشن اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر جتنے بھی لوگ کام کرنے والے تھے آراؤنڈ پھاؤزنڈ کے ایجنسیز کے جو ہماری گورنمنٹ فورسیز ہوتی ہیں جیسے اگر آپ کو ایجنسیز کے طور پر دیکھنے لگیں تو نیشن لیول سے انڈی آرہا سٹیٹ لیول سے اسڈی آرہا اور بی آرہا بی آرہا نے ایمیریٹلی بہت جیسے جو روڈ کاٹ کر کے جو سوابان لے کر جانی تھی مشین لے کر جانی تھی ایکسپشنلی ویل کام کیا اس کے لئے آرمی انجینرز آئے اسی کے ساتھ میں جب کام سٹارٹ ہوا تو جو ٹی ایس ڈی سی ہے ان کی ایک ٹیم ایکسپشنن اور ایمپلوئی کی گئی ایم کی ٹیم انہوں نے کام کیا ایش جیوناں نے اپنا کام کیا جو ان کو ٹسٹ دیا گیا وال انڈیا کے ایکسپرٹس آئے او انجیسی کے ایکسپرٹس آئے او انجیسی کو بھی ایک ٹسٹ دیا گیا تھا اس پرکار سے جو آپ بتا ہے آپ نے جیسے کہا بھی کووڈینیشن کوڈیشن سب سے اہمتہ اور اسی کوڈیشن کو جیسے انٹرنیشنل ایکسپرٹ آرنالد آئے ہوئے تھے انہوں نے اپنی طرف سے جو ایکسپریس کیا جب یہ سکسپولی کمپلیٹ ہو گیا. He was saying that it was exceptionally well. He had never seen such kind of operation in his life. آپ آرنالد کا بھی you can take his interview. And the kind of coordination, the kind of teamwork that was exceptionally well. The leadership has been provided by ہمارے چاہے اتراکنکے سی ایم صاحب ہوں ہوں چاہے پی ایموں سے ادھکاری ہوں چاہے ہمارے سیکرٹری گورنمنٹ اف انڈیا ہوں چاہے امٹی اینا چاہے ڈی سی ایل ہوں یا ان کی جتنی بھی ٹیم تھی ہمارے سٹیٹ کی جنہی ٹیم تھی اور سب سے اہم اس کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں جو ٹی ایم اور ایس ایس پی وہاں تھے ابھی شیک اینڈ ارپن دے واللائک جو پتا نہیں چلتا ہے کئی ایسی پرکار سے آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ سامنے آپ آئے وہ تو صرف ایک پارٹ آف ٹیم ہے لیکن جو پوری پٹکتہ لکھنے والے رائٹنگ سکرپٹ رائٹرز ہوتے ہیں ڈائریکشن والے لوگ ہوتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایک مووی ہم دیکھ رہے تھا ہوں اس کو کتنی بڑی ٹیم کام کرتی اسی پرکار سے اس آپریشن میں کچھ جو ویزیبل ہوئے بلکل کئی سارے لوگ اس میں جو ہے وہ شامل رہے سب نے اپنے اپنی طرف سے پورا یہاں پر یوگدان دیا اور اس آپریشن کو ہم پورا کرنے میں کامیاب بھی ہوئے لیکن نیرہ جی تو ہم بہار سے دیکھ رہے تھے جو کوشش ہو رہی تھے اندر جو لوگ فسے ہوئے تھے کیونکہ کئی بار ایسا لگا کہ یہ آپریشن پورا ہونے والا ہے لیکن پھر بھی دکتیں آ رہی تھیں اندر فسے مزدوروں سے آپ کیسے سمپرک میں تھے ان کو کیسے آپ بھروسے میں رکھ رہے تھے کیا آپ حمد رکھئے آپ کم جلدی بہار نکالیں گے یہاں سے دیکھیں جیسا آپ جانتے ہیں کہ انیشیلی جو موڈ آف کومنیکیشن تھا ایک چار انچ کا پائپ تھا اس کے تھروں ان کو کچھ فوڈ میٹیریل جو راشن کچھ سامگری ڈرائی فورس پہ رہا بھیجے جا رہے تھے اسی کے تھروں you can understand کہ ایک پائپ میں ایک سیٹ سے ایک پار ایک بندہ بولتا ہے دوسری سیڈ سے پھر وہ سنتے ہیں وہ ریسپونڈ کرتے ہیں تو جس تیٹ کائنڈ آف کومنیکیشن وز دیا پٹ آفٹر سم ٹائم دا کومنیکیشن وز اسٹیبلیشت بائی اس دی آرہ انہوں نے دی ہیڈ سینڈ تیر میٹیریل جو ان کا ایک میکرو فون ٹائپ کا ایک ہوتا ہے دی ہیڈ سم you can say ایکویمنٹ جو اندر وارٹر بھی کام کرتا ہے انہوں نے وہ اپنا ایکویمنٹ اندر بھیجا اس سے کومنیکیشن پروپر ہو پایا جب کومنیکیشن پروپر ہوا جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے جو فوڈ پائپ ایک سکس انچ کا فوڈ پائپ جب تھو we could establish the communication تو اس سمیں ان لوگوں سے کومنیکیشن بھی ایسٹیبلیشت ہو پایا اور ان لوگوں کو جو کھانے کی سامگری فریش ککٹ فوڈ وہ سب چیزیں پہنچائی گئی جب ان لوگوں سے بات ہوئی جب کلیر کٹ بات ہونا شروع ہوئی تو انیشیلی جیسے آپ جانتے ہیں کیونکہ جب فوڈ میٹیل کھالی انیشیلی جو ڈرائیو فوڈ جا رہے تھے only limited فوڈ میٹیل جا رہے تھے تو ان لوگوں کی کونسٹیپیشن اس پرکار کے دکھتے بھی تھی جب پورا ایسٹیبلیش سب کچھ ہو گیا تو جب فریشلی کک فوڈ جانے لگا ان سبی کی ہیلتھ پھر سے دیکھوڈ get into better health and medicines were sent کچھ ایک دو لوگوں وہ بخار تھا کچھ لوگوں کی آنکھوں میں problem تھی تو انہوں نے بتایا جب کونسٹیبلیش ہو گیا کہ ہمارے یہاں پر اس پرکار کی دکھت ہو رہی ہے تو اس کے بعد میں تو it was very good خود ہم نے کئی بار بات کی جیسے آپ جانتے ہیں سی ایم صاحب آئے انہوں نے بات کی مانی منتری جی آئے تھے انہوں نے مانی منتری جنرل وی کے سنگ سر نیرہ جی کھانا پینا آکسیجن یہ تو ضروری تھا ہی دوائیاں جن کا آپ لوگ خیال ڈک رہے تھے لیکن اس کے علاوہ باقی ضرورت اوپر بھی آپ جو ہے وہ پوری طرح سے دھیان ڈک رہے تھے ہم نے سنا کہ نیل کٹر بھی منگویا گیا تو وہ بھی آپ لوگوں نے بھیجوائیا اندر ہن جی ہن جی جیسے ان کو جس چیز کی بھی ڈیمانڈ ہوتی تھی نیل کٹریز بنا ایٹم بیسی اسینشیل بھی پہنچائے گئے ان کو جیسے برش ٹوٹ پیسٹ انڈر گارمنٹ سمال ٹاول جو بھی اس میں سے جا سکتا تھا سکس انچ پائپ سکس انچ پائپ کے ڈیا کے اندر جو چیزیں بھی جا سکتی تھی کیونکہ وہ بھی ایک جروری تھا کہ کوئی چیزیں اٹکے نا تو وہ ساری چیزیں پروائیڈ کروائی گئی وہ ساری چیزیں جو بھی فیزیبل تھی وہ ان کو بھیجی گئی نیرہ جی بہت آخر میں یہ اور میں آپ سے جانا چاہوں گا کیونکہ ہم اس آپریشن کو دیکھ رہے تھے کئی وقت کئی بار ایسا لگا کہ بس اب یہ پورا ہی ہونے والا ہے اور اب ہم کامیاب اس میں ہونے والے ہیں لیکن الگ لگ طرح کی دکت تھے آ رہے تھے ہم سب لوگ دیکھ رہے تھے وہاں پر اس وقت وہاں پر کیا چل رہا تھا جو آخری شن تھے جب یہ تیہ ہوا کہ چلیے اب ہم ہو گئے ہیں کامیاب اور ان کو نکالنے والے ہیں آپ کی میڈیا میڈیا کی ٹیمز بھی لگاتا اور انٹریکٹن ویڈ 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 ایسا کئی بار ہوا جیسے آپ جانتے ہیں بائیستے ہی تاریک سے کہ that was a hope لیکن مرفیز لو ہوتا ہے کہ when things go wrong تو there were chances کہ 99% success ہو جائے گی 1% کسی چیز کو problem آنے کے chances ہیں تو even that happened 2-3 times کہ جو نہیں لگ رہا تھا کہ very less probability of that thing was there that happened so there were hurdles like that لیکن جو سب سے بڑی بات ہے کہ teams نے سارے hurdles overcome کی اور کبھی اس کا پوری ٹیم کا moral ڈاؤن نہیں ہوا سبھی کے حسلے بلند تھے جو اندر لوگ تھے انہوں نے بھی اپنے حسلے بلند کی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی دکھت نہیں ہے آپ چار پانچ دن لگ رہے ہیں چار پانچ دن لگیے last like it was 26 انہوں نے کہا کوئی دکھت نہیں ہے آپ لوگ آرام سے کیجئے وہاں بھی کسی پرکار کے لوگ جو ہے ان کو رسک بھی نہیں ڈالنا ہے کسی کو چھوٹنا لگ جائے تو that was kind of spirit on both sides ہوئے جو 41 لوگ فسے ہوئے تو ان کو باہر نکالا گیا لیکن جو لوگ وہاں پر تھے ان کے لیے مشکل وقت تھا اور اتنا ہی مشکل وقت ان کے پریوار والوں کے لیے بھی تھا جو باہر اس امید میں تھے کہ کب یہاں پر ان کو باہر نکالا جائے گا یہ جو مشکل وقت ہے یہ کیسے گزرے گا اندر جو فسے مزدور تھے اس میں سے ایک سنتوش بھی تھے ان کی پتنی انار کلی ہمارے ساتھ اس وقت جڑ گئی ہے انار کلی اب کامیابی مل گئی ہے باہر سب لوگ آگئے ہیں خوش ہیں آپ جی سر تو آپ کی بات ہوئی ان سے سنتوش سے باہر آنے کے باہر آنے کے بات ہوا ہے ایک بار تو کچھ بتایا انہوں نے کہ آپ سب ٹھیک ہے آپ چنتہ مت کیجئے اندر جو کچھ بھی ہوا اس کے بارے میں کچھ انہوں نے آپ سے بات کی کہ کیسے حالات وہاں پر رہے جی سر وہ تو کہہ رہی تھی ہم لوگ نیک تھا ہیں اب ہی اسپتال جائیں گے تب پتہ نہیں کب گھر جائیں گے اسپتال میں چیک اکھو گا جی تو اسپتال میں بھی ان کا چیک اپ جو ہے وہ ہو رہا ہے جو لوگ وہاں سے باہر آئے ہیں آپ سن پا رہے ہیں میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا نارکلی کیونکہ سنتوش وہاں پر فسے ہوئے تھے ان کے ساتھ اور لوگ وہاں پر فسے ہوئے تھے آپ دیکھ رہے ہوں گے تصویریں آپ کو جانکاری مل رہے ہوگی کیا آپ کا محول چل رہا تھا گھر میں چنت ہوں گے سب لوگ کہ یہ حادثہ کیسے ہاں پر ہو گیا اور مہا پر سب ٹھیک ہے یا نہیں ہے سر جب وہاں پر فسے تھے تب وہ تو چنت ہو رہا تھا جب وہ لوگ باہر نکل گئے ہیں تب تو خوشی کی محول ہے اب تو خوشی ہیں سب لوگ گھر والے گھر پروار سب جو کتھا مانے ہیں وہی کتھا سنیں گے جہاں مطلب کی تیرت جیسے کی تیرت جانے کے لئے مانتا کیے ہیں تو تیرت بھی جائیں گے اور جیسے پرساد وغیرہ مانے ہیں وہی پر جا کر پرساد بھی شرائیں گے چلیے تو بھگوان بھگوان کا شکریہ دھا کرنا چاہتی ہیں آپ بھی اور کرنا بھی چاہیے بہت مشکل یہ وقت رہا آپ کے تھے ہیں بھائی تو آپ کی ان سے بات ہوئی ہے تھوڑا سکون سے ہیں کہ چلیے با ٹھیک ٹھاک باہر وہ آ گئے ہیں جی جی سار بلکل آ وقت پہلے کی چلی اب ہو گیا ہے سب کچھ ٹھیک تھا اور بس بھار رم لے کے آنے والے ہوں لوگ کو سار میں تیرا تاریخ ہی یہاں پہ تیرا 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 کنٹینی آپ پریشن چلوا آیا مجھے یہ امید تھا کہ یہ اوپریرشن تو لگے گا وہ لوگ سب سب آ نہیں ہم آپ کی آواز ہم تک ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے آپ کی آواز میں کچھ دکھت ہے لیکن بہت شکریہ آپ کا جو دیکھ یہ پریوار کے لوگ ہیں جو اندر فصے ہوئے تھے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کی کی ذہن میں چل رہا ہوگا ان لوگوں کے لیے آپ کے بھائی ہیں ان پتی ہیں وہ اندر فصے ہوئے تھے لیکن آپ سب کے لئے راج کے خبر ہے کہ یہ آپ آخر کار کامیاب ہوا اور سب لوگ کو بہار سرکشت یہاں پر نکالا گیا اور ہے اور یہ آپ ریشن کڑی محنت کے بعد کامیابی سے پورا کیا گیا ہے اترکاشی کی سرنگ میں فصے سب ہی تالیس مزدوروں کو گل رات سرکشت نکال لیا گیا ہمارے سہیوگی ہیمانشو نے ٹنل ایکسپر ڈاکٹر جگدیش تیلنگ راو ساہو سے بات میرے ساتھ آئی ٹی ڈلی کے پروفیسر جگدیش ٹیلنگ راو ساہو ہیں جو گورنمنٹ اپوائنٹیڈ ایک ہائی لیول کمیٹی بنائی گئی ہے ٹنل مینٹیننس ڈیزائن اور آپریشن پر اس کے ایک مہتپون صدر سے بھی ہیں پروفیسر جگدیش پہلا سوال جس طرح کا یہ ٹرنل کرائیس انڈیا میں ہوا ہے اتراخند میں اس پورے گھٹنا کرم سے کیا بڑے سوال کھڑے ہوتے کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا میں جس طرح سے ٹرنل دیزائن کیا جا رہا ہے اس میں کچھ بدلاو کی ضرورت ہے reform کی ضرورت ہے systems کو اور جیادہ کارگر اور effective بنانے کی ضرورت ہے آپ کا کہنا صحیح ہے ہمیں side investigation پہ اور دھیان دینا ہوگا ground investigation کو اور detail کرنا ہوگا تھوڑا سمیہ رہتے ہمیں side investigation چالو کرنا پڑے گا تاکہ ہمارا جو side investigation ہو وہ کافی informative ہو اس کے اتریک ہمیں hydro geological بھی survey کرنا چاہیے اور اور اس کے ساتھ میں ہمیں rock stresses وغیرے بھی پتا کرنی چاہیے ہمالین جو terrain ہے یہ تھوڑا سا treacherous ہے یہ تھوڑا سا دھوکہ بھرا ہے کیونکہ یہاں پہ rock structure ہے rock type ہے یہ کچھ کچھ دوری پہ change ہوتے رہتا ہے تو ایک side investigation ہمیں اچھا کرنا چاہیے دوسری چیز ہمیں جب بھی ہم خودائی کرتے ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے ٹنل خودائی کے وقت ہمیں safety measures لینا چاہیے فار اگزامپل escape ٹنل ہو ساتھ میں ہمیں یوں پائپ بھی ہو سکتے اگر چھوٹی ٹنل ہے تو ابھی بھارت میں قریب سو ٹنل ہیں جو different stages of construction کسی design بن چکا ہے کسی میں کھدائی شروع ہو چکی ہے کسی میں کام کچھ آگے بڑھ چکا ہے تو یہ جو لیسنس ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا بھی ہے آپ کو لگتا ہے یہ مہت پون ہو گا کہ NHI جس نے audit کرنے کا فیصلہ کیا ہے 39 tunnels کا جو ابھی جس کا construction چل رہا ہے اس دوران اس طرح کے پروٹوکول کا پالن ہو رہا ہے اس کی بستار سے جانچ آپ کو لگتا ہے ضروری ہوگی جس اس طرح کا حادثہ جو دوسرے tunnel construction ہو رہے بہن نہ ہو ہاں یہ بہت important step لیا ہے NHI نے اور میں امید کرتا ہوں اس کے بعد میں ساید حادثے دوبارہ repeat نہ ہو کم سے کم اس طرح کے ہاتھ سے آپ نے کہا کہ تنیل کے بغل میں چھوٹی سی تنیل بناتے ہیں تاکہ اگر کچھ حادثہ ہو جاتا ہے جیسے تنیل میں آگ لگ جاتے یا بھوس خلن ہو جاتا ہے تنیل کے اندر اور یہ چھوٹی تنیل بڑی تنیل سے جوڑی ہر سو سو دیڑ سو میٹر پہ ہوتی تو بڑی تنیل سے چھوٹی تنیل میں آکے باہر نکل سکتے ہیں پر ایک کے بعد آپ کا سواغت ہے خبروں کے سسلے کو آگے پڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں ناسا پر موکہ سینیٹر ویل نیلسن جو خود بھی ایک ایسٹرونوٹ ہیں بھارت آ رہے ہیں ان کی بھارت یاترہ کا مقصد اسرو اور ناسا کے بیچ پارٹنرشپ کو انتیم روپ دینا ہے اینڈی ٹی وی کے سائنس ایڈیٹر پاللو باغلہ نے ان سے ایکسلوسیف باتچیت کی باتچیت میں انہوں نے بتایا کہ کیسے امریکہ اور بھارت مل کر انترک شویگیان میں نئے کرتیمان بنا رہے ہیں ساتھ ہی انہوں نے پی اے موڈی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ سپیس فین ہے بھارت کے چندریان نے احتحاس رچا ادتیا سورج کی اوڑ جا رہا ہے اور اب اس وقت ناسا کے چیف بل نیلسن بھارت آئے ہیں بھارت اور امریکہ کی دوستی پرانی ہے سپیس ٹیکنالوجی میں اب آگے کیا ہوگا یہ جانتے ہیں ناسا کے چیف بل نیلسن سے نمشکار اور بھارت اور امریکہ پرانے دوست ہیں آنے والے ٹائم میں انترکش کے چھیتر میں بھارت اور امریکہ کیا نیا کریں گے بھارت کرنی نیلسن بھارت کاری نیلسن انتظار ساسلات سوچساسم وکاری اس سے چی لئے 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 دور مجھے دردівرا دور ومیتر وکاری پارے کے لئے موسیقی 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 اور مجھے ایسا کیا انتظرمات ہیں جس ایسا کی اندھی تکرامتنے لئے اندیاء ایسا کی ایسا کی ایسا کی ایسا کی ساتلیت میں جدا کیا جوانیت کے لئے اندیاء ساتلائے لئے اندیاء رکتے ہیں کسیم یہ قضا ہے. زیادہ ہوں الل Lol Quay اللہ علیہ وس jede ما ہے چیکی shoots admenci پردٹنے دارم لگا شخص سے be loin فرمان جوار مقلود ہم اشترا سنسال سوالے واقعائی بڑا ایراد شاڑا جاوس ان سے اقتصال سنوات ہی لیست مقافل چیز کباشت روز خورت ہے روز شبک علاقات خود پیدا کخورت موید بھی طور ہے اندرہ بار جاوس اندرہ اندرہ بارگ توارج موید أینسان مجھلا تاث میرا فرنان نمسکار اور دھنیواد آپ سے بات کر کے اچھا لگا اور امید ہے کہ بھارت اور امریکہ چاند پہ اور منگل گرہ پہ آنے والے ٹائم میں ساجہ روپ سے جائیں گے تو یہ تھی ایک باتچیت ناسا کے چیف بل نیلسن کے ساتھ پردانبنتی نریند موڈی نے کہا ہے کہ sky is the limit for the relations between india and america in space with camera person azam siddiqi in new delhi pallao bagla for nd tv india اسرائیل اور حماس کے بیچ جاری چھے دنوں کے سیس فائر کا کل پانچوں دن تھا اور زوران حماس نے بارہ اور بندھکوں کو رہا کر دیا رہا بندھکوں میں دس اسرائیلی ناغرک ہیں جبکہ دو ودیشی ناغرک ہیں بدلے میں اسرائیل نے آفر جیل سے تیس فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا قطر کی بدہستہ کے بعد اسرائیل اور حماس کے بیچ سیس فائر کے جو دن ہیں ان کو بڑھا دیا گیا ہے پہلے یہ سمجھوتا سنوار تک کے لیے تھا لیکن اب یہ آج تک جاری رہے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر اور بندھک رہا کرنے پر سہمتی بندی ہے تو کیا یہ سیس فائر اور بڑھ سکتا ہے سوتروں کے مطابق ہر دس بندھک کی رہائی پر اسرائیل ایک دن سیس فائر بڑھانے کے لیے راضی ہے اسرائیل اور حماس کے بیچ یدویرام کے بیچ فلسطینی امریکی موڈل نے ایک ویواد آسپا دہ پوسٹ پر سوشل میڈیا پر خود ہی جو ہے وہ گھر گئی ہے یہ ریپورٹ آپ دیکھئے اسرائیل پر دیئے اپنے بیان کی وجہ سے فلسطینی امریکی موڈل گیگی حدید ویوادوں میں ہیں اپنے انسٹرگرام پوسٹ میں انہوں نے اسرائیل پر آروپ لگایا کہ وہ سالوں سے فلسطینیوں کے اپھرن ینترنا ہتیا اور بالاتکار میں شامل رہا ہے انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ اسرائیل ایک ماتر دیش ہے جو بچوں کو یدھواندی بناتا ہے حالانکہ بعد میں یہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی گئی بھارت میں اسرائیل کے راجدوت نے حدید کے بیان کو حاسیاسپد اور شرمنہ قرار دیا آپ مجھ سے ایک حاسیاسپد اور بےہودے بیان کا جواب دینے کو کہہ رہے ہیں یہ کسی بھی روپ میں سچ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی بندھک نہیں ہے ہمارے پاس قیدی ہیں اگر کوئی کم عمر کا بھی ہو تو اسے قیدی کے طور پر رکھا گیا ہے کوئی چودہ سال کا بچہ بھی چاکو سے ہتیا کر سکتا ہے ایسا ہوتا ہے اور جب ایسا ہوتا ہے تو اس سے الگ طریقے سے پیش آیا جاتا ہے جیل میں الگ سیل میں رکھا جاتا ہے سات اکٹوبر کے آتنگ کی حملے میں حماس قریب 245 اسرائیلیوں کو بندھک بنا کر گازہ لے گیا چار دنوں کے یودھ ویرام کے آخری دن حماس نے گیارہ بندھکوں کو رہا کیا اس دوران کل انہتر بندھک چھوڑے گئے یودھ ویرام دو دن اور بڑھا ہے اور اس میں بیس اور بندھکوں کے چھوٹنے کی امید ہے اسرائیل نے اپنی جیلوں سے 150 فلسطینی قیدیوں کو چھوڑا ہے دو دنوں میں قریب 60 قیدیوں کو اور چھوڑے گا راجدوت گلون کا کہنا ہے کہ بندھک اور قیدیوں کے بیچ کا فرق صاف ہے کوئی چودہ سال کا اگر چاکو سے ہتیا کرتا ہے تو وہ ہتیارہ ہے آتک وادی ہے لیکن ہمارے جن لوگوں کو اسرائیل سے بندھک بنا کر لے جایا گیا ان کا اپراد بس اتنا تھا کہ وہ یہودی ہیں انہوں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا تھا وہ اپنے گھروں میں تھے اپنے دوستوں کے ساتھ کھلونوں سے کھیل رہے تھے برے لوگ آئے اور ان کو اگوا کر لے گئے ایک آتک وادی اور گھر میں کھلونے سے کھیل رہے بچے میں یہ سب سے بڑا انتر ہے سمجھتے یہ ہے کہ کچھ لوگ اسے نہیں سمجھتے حدید کے انسٹرگرام پر خریب 8 کروڑ فالوورز ہیں اپنے ایسے ویواداسپت پوست کی وجہ سے حدید سوشل میڈیا پر وارل ہیں ایجنسی ریپورٹ کے ساتھ دلی میں اومہ شنکر سنگھ اینڈی ٹیو انڈیا ایمز دلی میں جلد ہی کھلے گا سینٹر فور ایکسلنس فور ٹرانس جنڈر کیر اس سینٹر میں ٹرانس جنڈر کی شارید سمجھتے ہیں کے علاوہ ان کی مانسک منودشہ کے بھی اپچار کے گنجائش ہوگی اور اس درشہ میں آگے بڑھتے ہوئے دلی ایمز نے ورل پروفیشنل ایسوسییشن فور ٹرانس جنڈر ہیلتھ سے ہاتھ میں لائیا ہے ٹرانس جنڈر ہیلتھ کی پاٹشالہ ایمز کی ڈاکٹروں کو دنیا کے ٹرانس جنڈر ہیلتھ کے ماہر ڈاکٹر علاج کے گھر سکھا رہے ہیں دیش میں پہلی بار ایسی کوئی ٹریننگ دی جا رہی ہے مقصد ہے آنے والے کچھ وقت میں ایمز میں سینٹر فور ایکسیلنس فور ٹرانس جنڈر کیر کا کھولا جانا اس میں الگ الگ منترالیوں کے سہوک کے بعد ایمز نے ورل پروفیشنل ایسوسیشن فور ٹرانس جنڈر ہیلتھ کے ساتھ ہاتھ میں لائیا ہے اس کے ساتھ ڈاکٹر فلحال پرکشاپ کو انجام دے رہی ہیں ساتھ ہی اگر میل سے فی میل میں تبدیل ہونا ہو تو سرجری کے گھر بھی سکھا رہے ہیں ہم نے نیتک ٹریٹمنٹ پر بات کی ہارمونل دیکھ پھال پر بھی بات کی اب ہم سرجری ورکشاپ اور سرجری کے دوران بریز کی دیکھ پھال پر ایک سیشن آئیوجت کرنے جا رہے ہیں سرکاری آکڑوں میں بھارک میں ٹرانس جنڈر کی آبادی قریب پانچ لاکھ کی ہے پر ایسسیشن پور ٹرانس جنڈر ہیلتھ انڈیا کے پرمک ڈاکٹر سنجے شرما سائنٹیفک ڈیٹا کے آدھار پر کہتے ہیں کہ آبادی کہیں بڑی ہے جس کو ضرورت پڑھنے پر اپچار کی ضرورت ہے دو سے آٹھ پرسنٹ لوگ کو اپنے جنڈر کے ساتھ ایشو ہوتا ہے یعنی کی اگر ہم ہندوستان کا دو پرسنٹ میں کہتا ہوں دو پرسنٹ بھی چھوڑ دی آپ ایک پرسنٹ لیجی ایک سو چالیس کروڑ کا ایک پرسنٹ کتنا ہوا 1.4 کروڑ لوگ اس ایشو سے جوج رہے ہیں ایمز میں فیلہال ڈیڑھ سو ڈاکٹر اور سٹاک کو ٹرانزینڈر ہیلتھ کیر میں ٹرین کیا جا رہا ہے اپنے آپ میں ایک پہل سوست بھارت کو لے کر کل کو لے کر نئی دلی سے پریمل کمار ڈی ٹی وی انڈیا کے لیے اسم کے نلبادی زلے نے پردھان منتری موڈی کی پریے یوجنا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کو نیا ارث دیا ہے زلے میں دس جوڑوں کا سامویک ویوہ کر آیا گیا اور سمہاروں کا ایوجن بیٹیوں کے مائکے کے طور پر کیا گیا یہ پہل ایک مہلا آئی ایس آفسر کی سوج ہے جن ہونے تیہ کر دکھا ہے کہ ان کے زلے میں غریب گھر کی کسی بھی لڑکی کو بوجھ نہ مانا جائے گوہاتی سے ستر کلومیٹر دور نلبادی شہر کے مشہور ہریمندر میں شادی کی دھنگھام ہے ایک نہیں دس جوڑے شادی کے بندھن میں بندھے ہیں لیکن یہ عام اصمیہ شادی نہیں ہے یہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے تحت نلبادی زلہ پرشاسن کا شب پریڑے کارکرم ہے جہاں زلہ پرشاسن نے دولوں کے پریجنوں کا سواگت بہو کامائکہ بن کر کیا ہم یہ سندیش دے رہے ہیں کہ زلے کی ہر لڑکی پرشاسن کی بیٹی ہے سانسد، ودھائک اور ہم سب کی رکشہ کریں گے سب کا خیال رکھیں گے ان کی ضرورتوں کا دھیان رکھیں گے اور یہ شادیاں سب پارمپرک اصمیہ شادی میں ہوئی شادیوں میں ورودھو کے بیچ کھیلے جانے والے کھیل بھی کھیلے گئے اور پریواروں کے اپنے اپنے دیتی روازوں پر عمل بھی ہوا نچلے اصم کے ہزاروں لوگ اس انوٹھے ویوہائک آیوجن کے گواہ رہے ورودھو خوش تھے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اسی لیے شادی میں دکھت تھی لیکن اس پہل سے مدد ملی اور ہم خوش ہیں کہ اتنے سارے لوگ آشیرواد دینے کے لیے تھے زلہ پرشاسن کے کپیل پر بہت سارے لوگوں نے آ کر آشیشتی اور ورودھو کے خرچے اٹھائے بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارا ڈیسٹرک میں جو اپنا ایکونومک کنڈیشن کے لیے یہ سادھی نہیں کر سکتا ہے تو وہ لوگ ہم کو اپلائی کیا اور ہم لوگ ڈیسٹرک ایڈمیسٹرسن کا طرف سے اور ہمارا ہری مندر کا سہا جوگ سے یہاں ایک سادھی کا بے بستہ کیا ہوں کسی نے قیند نادان کیا ہے کسی نے میٹھائی دیا ہے کسی نے دہی دیا ہے سب نے آکے اپنا سادھی سمجھ کے اپنا فیملی کا سادھی سمجھ کے یہاں سہا جوگ کیا ہے اس کے علاوہ زلہ پرشاسن حرید بہا کو آگے بڑھا رہا ہے اور یہ پورا کارکرم پلاسٹک سری تھا نلباری سے مکل رابہ کے ساتھ سنجی چکربرطی ڈی ٹی وی انڈیا کے لئے